بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ایسے گناہ کا تذکرہ کروں گا حدیث کی روشنی میں جو اکثر آج اس پہ ملوث ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے یہ روایت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پانچ ہزار ایک سو حدیث نمبر پر نقل کیا ہے بلکل صحیح درجہ کی حدیث ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتی اور مرد عورتوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پہ لعنت ہے اور حدیث میں جس کام پہ لعنت آ جائے وہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے یہ اصول ہے لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی محبت سے جسے دور کر دیتا ہے اسے لعنت بھیج دیا جاتا ہے جیسے شیطان شیطان پہ لعنت ہے اسی لئے شیطان کو ملعون کہا جاتا ہے اب سمجھے گناہ کیا ہیں نمبر ایک بالوں کو چھوٹے چھوٹے کر لینا آج کل عورتیں بلکل مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لیتی ہیں جیسے مرد حضرات چھوٹے چھوٹے بال کر رکھتے ہیں ایسے عورتیں بھی رکھنا شروع کر دی ہیں جو بلکل گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور ایسی عورتوں پہ لانت ہے حدیث کی روشنی میں اسی لئے عورتوں کو بال نہیں کاٹنا چاہیے چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہاں کتنا بڑا بال رکھیں گی کیا کریں گی یہ ایک الگ مسئلہ ہے تفصیل ہے اس پہ اسی طرح مرد حضرات آج کل فیشن کے طور پہ عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھنا شروع کر چکے ہیں یہ بھی ناجائز ہے مردوں کے لیے مرد عورتوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتے اور عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتی نمبر دو گناہ کپڑے پہننے میں مرد حضرات تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عورتوں کا کپڑا پہنتے ہوں لیکن آج کل عورتیں اکثروں بیستر دیکھا جائے جو بازار میں فیشنی طور پہ گھومتی رہتی ہیں وہ مردانہ ڈریس مردوں کا کپڑا جیسے جینس ہے یا کوئی بھی اور کپڑا جو مردوں کی طرح ہوتا ہے جو کپڑے مرد حضرات عام طور پہ پہنتے ہیں وہ کپڑے عورتیں پہن رہی ہیں یہ حرام ہے ایسے کپڑے پہننا عورتوں کے لئے کچھ لوگ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایسا کپڑا تو ہم کھلے آم نہیں پہن سکتے لیکن ہم گھر پہ پہن سکتے ہیں گھر پہ ہم اگر ایسے کپڑے کا استعمال کریں جنس کا استعمال کریں تو کیا دقت ہے چاہے آپ اکیلے میں استعمال کریں چاہے آپ لوگوں کے سامنے استعمال کریں چاہے گھر پہ استعمال کریں چاہے بازار پہ استعمال کریں حرام حرام ہوتا ہے ناجائز ناجائز ہوتا ہے کہیں پر بھی ہو اسی لیے چاہے آپ وہ کپڑے جو مردوں کی طرح کپڑے ہوتے ہیں وہ اگر آپ گھر پہ پہن رہی ہیں تب بھی ناجائز ہے ویسے کپڑے کا پہننا نمبر تین گناہ یہ گناہ مردوں کی طرف سے ہو رہا ہے آج کل فیشن کے طور پہ مرد حضرات بھی اپنے کان چھدوا رہے ہیں کان پہ بالیاں لٹکا رہے ہیں یاد رکھیں بلکل ناجائز چاہے ایک کان پہ لگائیں یا دو کان پہ کیونکہ بالیاں عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے بالیاں نہیں ہیں اسی لیے مرد حضرات جو کان میں سراخ کر رہے ہیں اور اس میں بالیاں پہن رہے ہیں یا کوئی اور رینگ ونگ ڈال رہے ہیں کان پہ یہ سب ناجائز ہے بلکل گناہ کبیرہ میں یہ شامل ہوگا اس کے علاوہ کئی ایسے گناہ اس حدیث کی روشنی میں ہیں جو علماء نے تفصیلاً اس پہ کلام کیا ہے لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی کہا میں صرف تین گناہ کا تذکرہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہماری حفاظت کرے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ گناہ ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے یہ گناہ ہمارے خیص و اقارب سے ہماری اولاد سے ہمارے گھر والوں سے یہ گناہ تو ہو نہیں رہا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہو رہا ہوں ہم روکیں ہم انہیں سمجھائیں ہماری ذمہ داری ہے پھر اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ ہے سمجھانا بتانا اطلاع دینا اپنی طاقت کے بقدر گناہوں کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے تمام امت کی حفاظت کرے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں